اشیاء خوردنوش دوسرے معاملات میں حدود و قیود قائم کیے وہیں کھانے پینے میں بھی حلال اور حرام کا فرق سمجھا دیا لیکن موجودہ دور میں رنگ و نسل کے ساتھ ساتھ حلال اور حرام کا فرق ختم کر کے انسانی جانوں کو بھی کاروبار کی نظر کر دیا گیا ہے اور انہی وجوہات کی بنا پر کھانے پینے کی اشیاء بھی مشکوک ہو کر رہ گئی ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ حالیہ چند دنوں سے ای کورز نامی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ای کورز پر مشمل تمام چیزیں حرام ہیں اس لیے مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ای کورز کیا ہیں اور کس لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو نوری فیکٹی کے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا کی تمام انڈسٹریز اور کمپنیز میں بنائی جانے والی اشیاء اور کاموں کے مختلف اور مخصوص کورز ہوتے ہیں جو ان اشیاء اور کاموں کو محفوظ رکھنے اور دوسروں سے ان کے کام کو جدا کرنے یا پھر کام کو راز رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ کورز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھانے پینے یا دیگر استعمال کی اشیاء میں استعمال ہونے والے اجزاء کو دیے جاتے ہیں جنہیں ای کورز کہا جاتا ہے معزز خواتینوں حضرات یورپ میں جب سارفین کے حقوق کے حوالے سے قوانین بنائے گئے تو ایک قانون یہ بھی بنا کہ کسی بھی اشیاء کی تیاری کے دوران اس میں جو بھی اجزاء استعمال کیے جائیں انہیں اس اشیاء کی پیکنگ پر لازمی لکھا جائے تاکہ سارف اس کے بارے میں مکمل جان سکے اور ان معلومات پر اعتماد کرتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے میں مکمل آزاد ہو اس لیے جب انہیں اشیاء کی فراوانی ہوئی اور درامداد اور برامداد میں اضافے کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت کو فروغ ملا تو پھر یہ مشکل پیش آئی کہ مختلف ممالک اور مختلف خطوں میں اجزاء کے مختلف نام اور ان کے حصول کے متفرق ذرائع کو کس طرح سمجھا جائے کیونکہ ہر ملک میں ہر چیز کو الگ نام سے جانا جاتا ہے تو اس مشکل کا حل یہ نکالا گیا کہ ہر چیز کو چاہے اس کے حصول کا کوئی بھی ذریعہ ہو ایک خاص نمبر دے دیا جائے جس سے اس کی پہچان آسان ہو سکے لہٰذا اس طرح یورپین نمبرز اور ای کورڈ وجود میں آئے اور اشیاء میں موجود اجزاء کے ذرائع کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی خصوصیات بشمول رنگ، ذائقہ، خوشبو، محفوظ یا دیر پا رکھنے کی صلاحیت اور انٹی بائیوٹکس جیسی خصوصیات کے مطابق انہیں مختلف کورڈز دیئے گئے مثلا رنگنے یا رنگ کی صلاحیت رکھنے والے اجزاء کے لئے ایک سو تا ایک سو نانانوے نمبرز کا سلسلہ مختص کیا گیا تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ یہ چیز کن اجزاء سے مل کر بنی ہے خیر اب بات آتی ہے حلال اور حرام کی کہ کیا یہ کورڈز پر مشتمل تمام چیزیں حرام ہیں تو ناظرین اکرام مغربی ممالک میں حلال اور حرام کا فرق کافی مشکل ہے اور یہ بات بھی پورے زور و شور کے ساتھ گردش کر رہی ہے کہ وہاں سور کا گوشت اور اس جیسی کئی حرام چیزوں کا کاروبار اپنے اروج پر ہے لہٰذا ہر ایک کورڈ کی پوری انفرمیشن اس کا فارمولا اس کے اجزاء اور نمبرنگ کی پوری تفصیل نیٹ پر موجود ہے اس لئے دوستو چوکلٹ سے لے کر بیوٹی کریموں تک اور مسالہ جات سے لے کر تمام ضروریات زندگی کی جو بھی چیزیں خریدیں تو اس پر موجود ای کورڈز نیٹ پر لازمی سرچ کریں کہ اس میں استعمال ہونے والے اجزاء کسی حرام چیز کے تو نہیں اس کے علاوہ جن پروڈیکٹس پر اینیمل فیٹ لکھا ہو اس کے استعمال سے احتیاط کریں کیونکہ ہم نہیں جانتے اس میں کون سے جانور کے فیٹ استعمال ہوئے ہیں معزوز خواتین و حضرات اس کے ساتھ ساتھ جو اجزاء اسلامی کونسل کی طرف سے حرام کر دیے گئے ہیں ان کی لیسٹ بھی نیٹ پر موجود ہے جن میں تمام کورڈز کو اسلامی نکتہ نظر کے مطابق کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی پروڈیکٹ خریدنے سے پہلے اس کے انگریڈینٹس اچھی طرح دیکھ لیں اگر آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کالی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ